السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے تیرہ جماعت الاخرہ انگریزی تاریخ سترہ جنوری ہے اپنے میزوان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے ہم نے چار مہینوں کے دوران پچھلی حکومت سے زیادہ آمدنی حاصل کی افغانستان میں گدشتہ سال اقتدار حاصل کرنے والی طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ مارچ کے آخیر کے بعد وہ ملک بھر میں لڑکیوں کے لیے تمام سکول کھول دیں گے امریکی خبر رسائی دارے اسوسییٹڈ پریس کو دیے جانے والے انٹرویو میں طالبان کے تجمان زبیح اللہ مجاہد نے بین الاقوامی برادری کے اولین مطالبے کے حوالے سے پہلی ٹائم لائن پیش کی ہے زبیح اللہ مجاہد جو طالبان کے ثقافت اور اطلاعات کے نائب وزیر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ وزارت تعلیم 21 مارچ سے شروع ہونے والے نئے افغان سال کے بعد تمام لڑکیوں اور خواتین کے لیے اسکول کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں زبیح اللہ مجاہد نے انٹرویو میں کہا کہ لڑکیوں اور خواتین کے لیے تعلیم حکومت کی صلاحیت کا سوال ہے انہوں نے کہا کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے علاہدہ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اب تک کی سب سے بڑی رکاوٹ لڑکیوں کے لیے ہوسٹلز کی تلاش یا تعمیر کرنا ہے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ آبادی والے علاقوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ کلاس رومز کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اسکولوں کی الگ الگ عمارتوں کی بھی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دارالحکومت قابل میں نیجی یونیورسٹیوں اور ہائی اسکولوں نے بلا تاتل کامجاری رکھا ہوا ہے کیونکہ وہاں زیادہ تر ادارے چھوٹے ہیں اور کلاسوں کو سنفی لحاظ سے الگ رکھا گیا ہے واضح ہے کہ تالیبان کے اقتدار پر کنٹرول سے قبل افغانستان کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری پیچھتر فیصد امداد فراہم کرتی تھی لیکن قابل پر تالیبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے معان بعد مغربی ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں نے نہ صرف یہ امداد بن کر دی بلکہ افغانستان کے نوے عرب ڈالر کے اساسے بھی منجمیت کر دیئے جس کے باعث افغانستان میں معاشی حالات ابتر ہیں اور ملک کا مالی بہران دوچند ہو گیا ہے زبیح اللہ مجاہد نے اپنے انٹرویو میں ان حالات میں عالمی برادری سے اقتصادی تعاون تجارت اور مضبوط صفارتی تعلقات کی اپیل بھی کی تالیبان کی نئی کابینہ کے تمام ارکان مرد اور زیادہ تر تالیبان کے ارکان ہونے کے سوال پر زبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ نائب وزیر خزانہ اور وزارت اقتصادیات میں وہ اہلکار ہیں جو سابقہ امریکی حمایت یافتہ انتظامیہ کے ساتھ کام کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کام پر واپس آنے والے اسی فیصد سرکاری ملازمین پچھلی انتظامیہ میں بھی ملازم تھے انہوں نے مزید کہا کہ خواتین صحت اور تعلیم کے شعبے اور کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹم اور پاسپورٹ کنٹرول میں کام کر رہی ہیں آمدنی کے ذرائع پر بات کرتے ہوئے زبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ نئی حکومت کی زیادہ تر آمدنی کسٹم ٹیکس سے آئے گی جو تالیبان ایران پاکستان اور شمال میں وستی ایشیائی ممالک کے ساتھ سرحدی گزرگاہوں سے جمع کریں گے زبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ تالیبان نے اپنے اقتدار کے پہلے چار مہینوں کے دوران پچھلی حکومت سے زیادہ آمدنی حاصل کی ہے ملہ امیر خان نے ترکمان حکام کے ساتھ بڑے منصوبوں پر تبادلے خیال کیا افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملہ امیر خان متقی نے اشکاباد کے دورے میں ترکمان حکام کے ساتھ اہم ترقیاتی منصوبوں پر تبادلے خیال کیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ جمعہ کو ملہ امیر خان متقی اور ان کے ہمراہ وفد ترکمانستان کی طرف سے مدو کیے گئے دورے پر اشکاباد پہنچا تھا ملہ امیر خان متقی نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ تاپی پائپ لائن پروجیکٹ کے دوبارہ شروع ہونے سے پہلے آنے والے موسمیں بہار میں بجلی پروجیکٹ پر کام شروع ہو جائے گا اس پر کام مارچ میں شروع ہو سکتا ہے قائم مقام وزیر خارجہ نے ترکمانی حکام سے سیاسی اور اقتصادی تعلقات پر تبادلے خیال کیا ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میردوف کے ساتھ ملاقات میں ملہ امیر خان متقی نے آنے والے شمسی سال میں بجلی کی ترسیل کے بڑے منصوبوں پر عمل درامت پر زور دیا ملہ امیر خان متقی نے ترکمانستان میں زیر تعلیم افغان طلبہ کی حالت پر بھی بات کی افغان وزیارت خارجہ کے ترجمان احمد ولی حکمل نے کہا کہ بیس جنوری کے بعد ترکمانستان سے ایک تکنیکی ٹیم افغانستان آئے گی اور ہماری طرف سے بھی ایک تکنیکی ٹیم ان علاقوں کی چھانبین کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوگی ایک ماہر اقتصادیات سید مسعود نے کہا کہ تالیبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد سے آج تک ترکمانستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات رہے ہیں افغان حکام نے کہا کہ تاپی پائپ لائن اور بجلی پاور ٹرانس میشن منصوبوں کے نفاظ کے لیے زمین ہموار کر دی گئی ہے لیکن بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجود افغان حکومت کی بین الاقوامی شناخت نہ ہونا ترقیاتی منصوبوں کے سامنے سب سے بڑا چیلینج ہے مسجد حرام میں تطہیر اور سینیٹائزیشن کے لیے بارہ ٹیمیں مسروف عامل حرمین شریفین کی انتظامیہ نے مسجد حرام کی تطہیر اور سینیٹائزیشن کے واسطے بارہ سے زیادہ ٹیموں کو مختص کیا ہے ان ٹیموں میں شامل مرد اور خواتین کارکنان کی تعداد چار ہزار ہے اور یہ شفٹوں میں پورے چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں یہ بارہ ٹیمیں یہ ہیں نمبر ایک تعمیراتی آناسیر کی ٹیم یہ ٹیم مسجد حرام کے اندر تمام تعمیراتی اجزاء کی تطہیر پر معمور ہے صفائی اور چمکانے کے لیے مناسب مواد استعمال میں لائے جاتا ہے نمبر دو پیتل سے متعلق ٹیم یہ ٹیم حجر اسماعیل اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے فانوسوں قرآن کے شیلفوں روشنی کے ستونوں پیتل کے اسپیکروں اور سہنوں میں نسب پیتل کی اشیاء کی صفائی اور انہیں چمکانے پر معمور ہے نمبر تین قالینوں کی دھلائی کی ٹیم یہ ٹیم مسجد حرام کے تمام قالینوں کو دھونے خوشک کرنے استری کرنے اور پھر قالینوں کے لیے مخصوص مادے سے معتر کرنے پر معمور ہے سیڑھی اور برقی زینوں کی ٹیم یہ ٹیم مسجد حرام میں سیڑھی اور برقی زینوں کی دھلائی اور صفائی پر معمور ہے اس کام کے لیے اسٹین لیس اسٹیل کے لیے مخصوص مواد استعمال کیا جاتا ہے نمبر پانچ لائٹ ہاؤسوں کی ٹیم یہ ٹیم لائٹ ہاؤسوں کی صفائی سترائی پر معمور ہے اس مقصد کے لیے ریک مال کا بھی استعمال کیا جاتا ہے نمبر چھے کمپاؤنڈوں کی ٹیم یہ ٹیم روزانہ کی بنیاد پر کمپاؤنڈوں کی صفائی انجام دیتی ہے نمبر ساتھ یہ ٹیم مسجد حرام میں چھتوں کی دھلائی کے علاوہ ستونوں اور اس میں موجود المونیم کی تنصیبات کی صفائی پر معمور ہے نمبر آٹھ ہنگامی ٹیم یہ ٹیم کسی بھی مطلوبہ اضافی کام کو انجام دینے پر معمور ہے خواہ وہ حرم مکی کے اندر ہو یا اس کے باہر تاکہ حرم کی صفائی کے لیے مختص کارکنان کو ان کی جگہ سے نہ ہٹایا جائے نمبر نو پائیدان کی ٹیم یہ ٹیم حرم مکی کے اندر اور اس کے باہر پلاسٹک کے پائیدان کو دھونے اور پھر خوشک کرنے کے بعد دوبارہ سے بچھانے کا کام انجام دیتی ہے نمبر دس سامنے کے حصوں کی صفائی کی ٹیم یہ ٹیم مزید حرام کے سامنے کے حصوں کی صفائی پر معمور ہے ٹیم کے کارکنان داخلی راستوں پر سب زکھپریلوں کی صفائی کرتے ہیں اور انہیں پانی سے دھوتے ہیں نمبر گیارہ کولروں کی ٹیم یہ ٹیم مزید حرام اور اس کے سہنوں میں موجود پانی کے کولروں کی صفائی کرتی ہے اس مقصد کے لیے اطراف کے کولروں کو ہٹا دیا جاتا ہے نمبر بارہ کالینوں کی صفائی کی ٹیم یہ ٹیم مزید حرام کے اندر اور باہر موجود کالینوں کی صفائی انجام دیتی ہے علاوازی کالینوں کو مزید کے اندر اور باہر منتقل کرنے کا کام بھی اسی ٹیم کا ہے ایران پر یک طرفہ امریکی پابندی آنا منظور مخالفت کریں گے چین کی جانب سے اس آزم کا یادہ کیا گیا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کا عمل جاری رکھے گا بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ چینی شہر ووکسی میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایک ملاقات ہوئی جس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا چینی وزیر نے کہا کہ چینی حکومت ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین دو ہزار پندرہ میں تیپانے والی عالمی جوہری ڈیل کی بحالی کی حمایت کرتی ہے چینی وزیر نے مزید کہا کہ اس ڈیل کی بحالی میں درپیش مشکلات کا ذمہ دار امریکہ ہی ہے ادھر دوسری جانب طالبان حکومت نے جو بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ قوام متحدہ کے سربراہ کے انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے امریکہ میں منجمد افغان فنڈز کی فوری بحالی کے مطالبے پر توجہ دے عالمی خبر رسائے ادارے کے مطابق طالبان ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات زبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ قوام متحدہ کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے امریکہ انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے منجمد افغان فنڈز کو فوری طور پر بحال کرے ٹیکسس واقعہ منظم کی شناخت ظاہر کر دی گئی امریکہ کی ایف بی آئی نے ٹیکسس میں یہودیوں کے عبادت خانے میں چار افراد کوئی ارغمال بنانے والے شخص کی شناخت چوالی سارہ برطانوی شہری ملک فیصل اکرم کے نام سے کی ہے دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹیکسس واقعہ کو دہشتگردی کا عمل قرار دے دیا جو بائیڈن نے اس بات کی بھی بلواسطہ تصدیق کی کہ واقعہ میں ملوی شخص نے امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا جو بائیڈن کے الفاظ میں یہ دہشتگردی کا ایک واقعہ تھا اور ایسے شخص سے جڑا تھا جن کو پندرہ سال پہلے گریفتار کیا گیا تھا اور گدشتہ سالوں سے وہ جیل میں ہیں یہودی عبادتگاہ میں متعدد افراد کو یرغمال بنانے کا واقعہ امریکہ کے مقامی وقت کے مطابق سنیچر کی صبح پیش آیا اور تقریباً دس گھنٹے سے زائد جاری رہا اس دوران آٹھ گھنٹے بعد پہلے یرغمالی کو رہا کیا گیا تھا حکام کے مطابق کولیویل شہر کی کانگریشن بیت اسرائیل نامی عبادتگاہ میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہاں ہونے والی عبادت کو لائیو سٹریم کیا جا رہا تھا عبادتگاہ کی لائیو سٹریم فیڈ کو ہٹانے سے قبل نشر ہونے والی ویڈیو میں ایک شخص کو بلند آواز میں کہتے سنا گیا کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا رویٹر نیوز ایجنسی نے اے بی سی ٹیلی ویزن کے حوالے سے بتایا تھا کہ عبادتگاہ میں موجود شخص مسلح تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے مختلف جگہوں پر بم نصب کیے ہیں اے بی سی ٹیلی ویزن کی ریپورٹ کے مطابق یہودی ریبی اور دیگر تین افراد کوئی ارغمال بنانے والے شخص نے پاکستان سے تعلق رکھنے والی آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا اور اب وقت ہے سوال و جواب کا آج کا سوال مسجد حرام میں صفائی ستھرائی کرنے کے لیے کتنی ٹیمیں ہیں اور وہ کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں جو حضرات پرسنل میں پوچھ رہے ہیں ان کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ سوال کا جواب اسی ویڈیو میں ہوتا ہے جو آپ سنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جواب یہی یوٹیوب کے تفسرے کے خانے میں دیا جائے گا پھر جمرات کے دن قرآن دازی کی جاتی ہے جن خوش نصیب افراد کا نام قرآن دازی میں نکل کر آتا ہے انہیں کیش اور نقد کی شکل میں انعام دیا جاتا ہے لوٹتے ہیں اب خبروں کی طرف ٹرم کے ہلاکت پر مبنی کارٹون پر ایرانی سپریم لیڈر کا ٹویٹر آکاؤن بند ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے آکاؤن پر ٹرم کی ہلاکت پر مبنی کارٹون ویڈیو دکھائے جانے پر ٹویٹر نے ان کے آکاؤن کو بین کر دیا ہے ایرانی نشریاتی ادارے ایران انٹرنیشنل کے مطابق نونال ٹرم کی ہلاکت کا منظر کارٹون ویڈیو میں پیش کیے جانے پر ٹویٹر آکاؤن بن کیا گیا ہے واضح رہے کہ آیت اللہ خامنائی سائٹ ان آکاؤن میں سے ایک ہے جسے سپریم لیڈر کا دفتر براہ راز کنٹرول کرتا ہے ٹویٹر کے ترجمان نے ایف پی کو بتایا کہ آکاؤن کو ٹویٹر کی پولیسی کی خلاف ورزی کرنے پر بین کیا گیا ہے تاہم انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائی آیت اللہ خامنائی کے ٹویٹر آکاؤن پر کارٹون ویڈیو کی سرخی کچھ یوں تھی ریوینج اس ڈیفینیٹ انتقام یقینی ہے ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ایک ایرانی جنگی گاڑی گولف کھیلتے آدمی کی جانب بڑھ رہی ہے جو ڈونال ٹرم سے مشابہ ہے قریب آنے پر گاڑی اپنے اوپر نصف کردہ ایک مشین کا رخ گولف کھیلتے اس آدمی کی جانب کر دیتی ہے ساتھ ساتھ ڈرون بھی اس آدمی پر اپنا حدف متعین کر لیتا ہے یہ ویڈیو قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بدلے کے طور پر بنائی گئی تھی اور آیت اللہ خامنائی کے آکاؤن سے ٹویٹر پر شیئر کی گئی تھی اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ ملتے ہیں شام آٹھ بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ آٹھ بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی سکرین پر نمدار ہو رہی ہوگی تھم نیر پر ٹش کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں